اسلام علیکم بچوں سب سے پہلے تو یہ جو دس ماترے کا تعل ہوتا ہے اس میں تین تعلیاں ہوتی ہیں پہلے پہلے تیسرے اور آٹھ میں ماترے پہ آتی ہیں اس کے بعد چھٹے ماترے پہ خالی آتی ہے اس کے بعد اس کے چار حصے ہوتے ہیں پہلا جو ہے وہ دو حصے کا ہوتا ہے دو ماترے کا حصہ ہوتا ہے دوسرا تین کا ہوتا ہے تیسرا پھر دو کا ہوتا ہے اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ پھر تین ماترے کا حصہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا اور زمانہ قدیم میں یعنی پرانے زمانے میں جب ہم اولڈ ایجز کی بات کریں تو اس تال کو ہم جھمپا تال بھی کہتے تھے یا آپ یہاں پہ ورڈ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا جھمپا تال اسے جھمپا تال بھی کہتے تھے اور اس میں زیادہ تر درمیانی لائے کے گانے گائے جاتے تھے لطا منگیش کرزی ان سے ہم سب واقف ہیں انڈیا کی بہت اچھی کلاسیکل سنگر ہیں ان کا ایک بہت ہی گانہ مشہور ہوا تھا آواز دے کر ہمیں تم بلاؤ محبت میں اتنا نہ ہم کو ستاؤ یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ بھی ہے آپ نے اسے سننا بھی ہے یوٹیوب پہ میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گی اب آپ کو جو میں تال کرواؤں گی اس کے بعد آپ یہ گانہ سنیں گے تو آپ کو پتہ سے لے گا کہ یہ اسی تال میں ہی گایا گیا ہے اب میرے خیال ہے اس کے اندر اور کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹھیکے کی طرف ٹھیکا جھپ تال اب آپ لوگوں نے جیسے تالی اور خالی کا آپ لوگ کا پتہ ہے آپ لوگوں کو میرا ہاتھ نظر آ رہا ہوگا اب میں ایک ہاتھ سے موبائل گیری کیا اس لئے میں دونوں ہاتھ سے آپ کو تالی نہیں دکھا سکتی یہ دیکھیں دھنہ اب اسی طرح آپ لوگوں نے ہمیسے اب اور کردہ میں پڑیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اس ٹھیکے کو اسی طرح یاد کرنا ہے اور گروپ میں ون بائی ون آپ لوگوں نے ہوا اس میسیج میں مجھے یہ ریکارڈ سینڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی کیا سمجھ آئے